چاہ رہے ہیں میرے کئی بھائی یہ پوچھ لیتے ہیں کی نائکی اتنا سٹرک کیوں ہے اس کے جب پروڈکٹ ہم مگواتے ہیں تو اس میں ہمیں کی وائی سی کا ایشو کیوں آتا ہے کیوں ہمیں بار بار کی وائی سی سبمیٹ کرنے کے لیے جو ہے ایرامیکس ہے وہ پوچھتی ہے تو اس کا آج میں جواب دینا چاہوں گے کیونکہ جو بھی آپ پروڈکٹ نائکی ڈاٹ کم فورڈ سلیش آئی این یا نائکی ڈاٹ کم ان سے آرڈر کرتے ہیں وہ سارے شپٹ کیے جاتے ہیں س سنگاپور جو ہے وہ ایشیا کا مین ہب ہے اگر آپ نائکی کا کوئی بھی پروڈکٹ پرچیس کرتے ہیں وہ آپ کو سنگاپور سے شپٹ کیا جائے گا ایون دو اگر آپ ملیشیا میں ہیں اگر آپ انڈونیشیا میں ہیں جہاں بانگلہ دیش شری لانکا کسی بھی ایشن کنٹری میں آپ کو پروڈکٹ جو ہے وہ سنگاپور سے شپٹ کیا جاتا ہے اور جو بھی انٹرنیشنل شپنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ جو شپنگ کی کوس ہے جو آپ کو پی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسٹم کی جو کل کسی طرح کوئی بھی پیسے یا کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک سوال تھا جو کی چارجز بغیرہ جو نائکی لیتا ہے وہ کسٹم کی ہے یا شپنگ کی ہے وہ صرف شپنگ کے چارجز ہوتے ہیں اور دوسرا جب بھی انٹرنیشنل پروڈکٹ آتا ہے تو انڈین کسٹم کا جو لاؤ ہے یہ ہر کنٹری کا اپنا لاؤ ہوتا ہے کسٹم کا تو اس کے حساب سے آپ کو ڈاکیمنٹ سومن کرتے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو آرڈر کیا ہے پروڈکٹ وہ ڈلیور ہو رہا ہے جو بھی آپ کا نیشنل آئی ڈی مینس ادھار کارڈ پہ پاسپورٹ پہ اور جن ڈرائیونگ لائسنس پہ وہ ہے جو بھی ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ کو ڈلیور ہو رہا ہے تو یہاں پہ جیادہ مشکلیں ہو جاتی ہیں کبھی بھی مان لیجے آپ ڈیلی میں رہتے ہیں لیکن آپ ابھی پریزنلی بمبے میں ہیں اب ممبئی میں ہیں یا پونہ میں ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ کے پاس وہاں کی لوکل آئی ڈی نہیں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی ایک پروڈم ہے جو ہر آدمی موسلی سٹو کرتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے ایک سجیشن ہے آپ کو اچھا رہے تو آپ جروح کیجئے مالے جی اگر آپ نے کہیں سے رینٹ کیا ہے گھر جہاں آپ نے آپ کا کوئی دوست ہے اس سٹی میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ ان کے نام پہ آرڈر کیجئے ٹھیک ہے کیر آف مت کیجئے آپ ان کے نام پہ آرڈر کیجئے ان کا ایڈریس یوز کیجئے تو وہ جب آپ کے پاس شپنگ کا میسج آئے گا ایرامیکس کا تو آپ ان کے ڈاکیمنٹ سبیٹ کر دیئے یہ کہ لیگل بے ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی خوٹالہ نہیں ہے کوئی رسک نہیں ہے کیا آپ کی فرینٹ کی یا کسی کی پرائیویسی لیک نہیں ہوگی کیونکہ یہ صرف انڈین کسٹم کا ایک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے جو بھی آئی ڈی آپ کے آئی ڈریس پہ ہے مان لیجے آپ کے آئی ڈی ایکس وائی زی ڈیلی میں ہے تو آپ ایکس وائی زی ڈیلی پہ ہی اپنا پرڈکٹ ڈیلیور کروائیں اور وہاں سے شپٹ کروا لیں انٹرنلی لوکلی کوریل ی کیجئے اپنے پاس مقوا لیجئے یہ سب سے بیسٹ وی ہے اور اسے یہ آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں بچا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو اگر انفرمیشن لگی ہو تو لائک کومنٹ تو بنتا ہے یار تینکیو جہن